یہ جو یہاں پر لگے ہوئے ہیں سارے بلو پر کہہ رہا یہ کسی صاحب سے ہیں یہ بیزدے صاحب نال ہے وہ کلو دے صاحب اور یہ جو پرے ہیں تو آرے ہیں یہ پندرہ سو روپے کلو اسلام علیکم ویلکم بیک بین اینا در بی لوگ آج یہاں پر میں آیا ہوں جی کنٹینر مارکٹ دینے لیکن یہ ہے جی سارا کنٹینر مارکٹ پیسہ یہاں پر بھائی موجود ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا نام ہے آپ کا مبشر اسلام مبشر اسلام مبشر بھائی وہاں پیسہ یہاں پہ آئی ہیں یہاں پہ اندر چلتی ہے دیکھ fuzzy 집에 دیکھیں الحمد تلو پڑی اینا دکھیں کہ اچھاٹھیںija یہاں پہ ہم آئے ہیں یہ ہزارے ہیں ہوزارے یہ دیکھیں یہ سارے میں آئے ہیں یہ سارےھی ہیر ہزارے ہیں مباشی بے یہ کس حساب سے ہے سارے ہزار یہ دو ہزار روپے کلو ہے ایک ایک پیس مل جائے گا وہ بزن کرا آگے ملے گا اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پیس مل جائے گا اگر آپ لینا چاہے تو وہ بزن کے حساب سے ملے گا یہاں پہ ایسے نہیں ملے گا جیسے باہر دکانوں میں ملتی ہیں چیزیں پیسے چیزیں یہاں پہ نہیں ملیں گی کافی کچھ ہے یہاں پہ ابھی سارا ہم دیکھتے ہیں آہستہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں یہ جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں سارے بلپ بغیرہ یہ کس حساب سے ہیں یہ کلو کے حساب سے ہیں بلپ اور یہ کی حساب سے ہیں یہ پیس کے حساب سے ہے جی ٹھیک ہو گیا جی اور وہ جو کھلونے پہ رہا پڑے ہیں بچوں کا یہ وہ نو سو روپے کلو یہ نو سو روپے کلو جی ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ پر سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ بھئی خریدہ ہوا جو مال ہے وہ واپس نہیں ہوگا اور جو پیکنگ ہے جو مال پیکنگ میں ہے اگر آپ نے اس کو بھول دین سے پوچھے بغیرہ تو اس کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے ابھی یہاں پہ چلتے ہیں ہم آگے یہ یہاں پہ یہ کینچیاں وغیرہ بڑی ہیں ہر طرح کی یہاں پہ چھوٹی بڑی یہ کیسے آپ سے ہے یہ ٹین روپے گرام ہے ٹین روپے گرام ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی بڑھ رہا ہے کنٹینر مال ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ بھی چیزیں ہیں کافی اچھی ہیں یہ کیا اور کسی حساب سے ہیں یہ پیس کے حساب سے ہے ایک پیس کتنے کیا اگر کس نے لینا ہو تو یہ ہے پندرہ سو روپے کلو یہ چارہزار کا پیس ہے یہ بھی پندرہ سو روپے کا پیس ہے یہ چوٹے چوٹے جوہاں ہیں یہ سو روپے یہ پچاس روپے کا پیس ہے ٹھیک یہ سو روپے کا یہ بھلا یہ دیکھیں یہ سو روپے کا پیس ہے اور وہ اگر دوسرا لینا ہے وہ پچاس کا ہے اور باقی یہ پندرہ سو کوئی چارہزار کا ہے اس طرح کر کے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں یہ یہاں پہ یہ چوریاں وغیرہ بھی ہیں کافی یہ بھی تین روپے گرام دو روپے گرام ہے اچھا یہ دو روپے گرام ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو پڑے ہیں یہ پندرہ سو روپے کلو یہ کتنے دوزار روپے کلو دوزار روپے کلو جو اگر ایک کیسے نے لینی ہو تو ایک بھی مل جائے گی ٹھیک ہو گیا وہ وزن کرا کے یہاں سے چیز ملے گی ویسے یہ گرام اور کلو کے حصے ہیں یہاں پہ یہ پڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ ٹیبل ہے یہ ٹیبل ہوگا ہے دکھائیں گے یہ پانچ پیس ہوتے ہیں اچھا اس طرح کے پانچ پیس ہوتے ہیں ایک ازار روپے کلو ایک ازار روپے کلو ہے یہ بھی اور یہ بیگ بغیر ہے جی یہ پندرہ سو کا پیس ہے پندرہ سو کا پیس ہے پندرہ سو کا یہ گرام کلو کے ساتھ سے نہیں ہے یہ پندرہ سو کا یہ خالی بیگ ہے یہ سیکنڈ ہے یا نیو ہے یہ نیو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نیو کنڈیشن ہے پندرہ سو کا پیس ہے اور یہ کلکولیٹر ہے یہ بھی تین روپے گرام ہے اور وہ بھی وزن کے ساتھ سے ملے گا ٹھیک ہے بھئی اور یہ یوزور ہیں یہ بھی نیو ہے یہ بھی تین ہزار روپے کلو ہے یہ تین ہزار روپے کلو ہے اور یہ چھوٹے والے تین روپے گرام ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ چھوٹے والے تین ہزار روپے ہیں یہ چھوٹے والے تین ہزار روپے بھی چھوٹے والے تین ہزار ہزار روپے ہیں کچھ کتنے کلو کے گرام پی ساتھتے ہیں یہ یہاں کو یہ تین ہزار روپے ہیں یہ سٹھوں اور یہ بھی ہزار شکریزی ہے یہ 600 روپے کا پیس ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کی بورڈ بغیرہ بھی ہیں یہ کس طرح کی بورڈ یہ کی بورڈ 800 روپے کا پیس ہے یہ 800 روپے کا کی بورڈ ہے یہ 800 روپے کا ہے ٹھیک ہوگا یہ کی بورڈ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی کنڈیشن میں ہے ایسر والوں کا ہے 800 روپے کا یہاں سے آپ کو مل رہا ہے اچھا اور یہ فین بغیرہ بھی ہیں چھوٹے سے اور یہ کیا چیزیں ہیں یہ دیکھریشن پیس ہے یہ بھی دیکھریشن پیس ہے اور یہ کسی ساپ سے ہے یہ 400 روپے کا پیس ہے اچھا یہ 400 روپے کا پیس ہے ٹھیک ہوگا اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کینچی ہیں یہ 50 روپے کا پیس یہ 50 روپے کا ایک ہے مطلب ایک اینچی پچاس کی ہے چلیں جی آگئے چلتے ہیں یہ کیا ہے کی بورڈ ہے یہ بھی کی بورڈ ہے گیمنگ کی بورڈ ہے یہ کس طرح ہے آٹھ سو روپیدہ پیس چلیں آٹھ سو روپیدہ پیس ہے ٹھیک ہو گیا جی چلیں ہم اس کے دوسرے سیٹ پر چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں جا کے وہاں پہ کیا کیا